بیس سالوں کی جنگ کے بعد افغانستان میں تالیبان کی ہونے والی جیت اور دوبارہ واپسی پر جس طرح زیادہ تر ممالک چھپ ہیں اسی طرح مذہبی شخصیات میں بھی خاموشی ہے اس بیچ کئی بڑی شخصیات نے تالیبان کی جیت کا خیر مقدم کیا ہے اور انہیں مبارک بات پیش کی ہے ایسی شخصیات میں ایک بڑا نام پاکستان کے معروف عالم دین شیخ الاسلام مفتی محمد تقی اسمانی کا ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا کابل میں تالیبان کے پور امن داخلے عام مافی اور امن کی زمانت نے فتح مکہ کی یاد تازہ کی دنیا بھر کی ٹیکنلوجی سے لحظ طاقتوں کو عملہ بتا دیا کہ ایمان کی قوت کے آگے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی وشرف یہ کہ وہ ہر قربانی کے لئے تیار ہو کاش کے عالم اسلام اس موجزے سے سبق لے پاکستان کے معروف سیاسی رہنماء مولانا فضل رحمان نے کہا کہ ہم تالیبان کے سیاسی موقف کی تائید کرتے ہیں امریکہ نے حملہ کیا تھا ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا تالیبان کی فتح پر خوش ہونا شریعت کا تقاضہ ہے کوئی جلے یا بھنے ہمیں اس سے کوئی سرکار نہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا جس نظام پر عوام کا اعتماد نہ ہو دنیا کا کوئی اسلحہ اسے نہیں بجا سکتا امید ہے افغانستان کو پورا من اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنائیں گے مثال اسلامی حکومت کے اثرات پھیلیں گے بھارت کے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل رحمان سجاد نومانی نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا فتح و غلبے کا تعلق صرف ہتھیار اور تعداد سے نہیں بلکہ قومی جد و جہد اور قربانی کے جذبے سے ہے جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تالیبان کی عظمت و جرات اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے کہا اصل غلامی سے زیادہ بری زہنی غلامی ہے افغانستان میں غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں زہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے زہنی غلامی میں جو کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ کو بھی وہی پہننے پڑتے ہیں ایک غلام زہن کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے ایران کی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ کی فوجی شکست اور اس کے انخلاقوں افغانستان میں زندگی سلامتی اور پائداری امن کی بحالی کا موقع بننا چاہیے ہم افغانستان میں استقام کی بحالی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور پڑوسی اور برادر ملک کی حیثیت سے افغانستان میں تمام گروہ قومی مہایدات تشکیل دیں ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی نے کہا کہ تالیبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو بغیر جنگ کے فتح کیا تھا اور عالم معافی کا اعلان کیا تھا اسی طرح تالیبان نے بھی کیا ہے ملک شام کی منتاز عالم دین اور مفتی شیخ عبدالرزاق المہدی نے بھی افغان قوم اور تالیبان کو کابل کی فتح پر مبارک بات پیش کی ہے بیرو ریپورٹ ملت ٹائمز ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال کرسکت موسیقی